اور ہم لوگ نئے کلچر میں جینے لگے کہ باہر ہم اچھے سادو سندھ پیچھے ہم کچھ اور ہماری پارٹی چل رہی ہے یہ چل رہی ہے شرابیں چل رہی ہے سب کچھ چل رہے تو یہ کلچر پاکستان میں ابھی بھی ہے 90% میں ہے یہ کلچر 10% ہمارے جیسے جو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے دیکھنا چاہیے اور یہ اگر اس طرح کا جیسے کہا کہ اگر یہ ہیپوکریٹک سیٹ اپ کو نہ لے تو شاید ان کی سرکاریں چلنے موشکل ہو جائے ان کی راز نہیں تھی کیونکہ آپ کو دیکھیں ریلیجیس سائیڈ آفٹر آل پاکستان پاکستان اکیلا نہیں رہا ہے پاکستان اب بن گیا اسلامی ریپبلک آف پاکستان مطلب وہ نام دیا گیا تھا 19 پتہ نہیں کون سے وقت میں مگر کسی نے ایوب خان نے دیا تھا یا زیال حق مجھے یاد نہیں ہے ایوب خان نے دیا تھا اور پاکستان تو جنا نے پاکستان بنایا تھا سمپل پاکستان ایک نام دیکھا جائے تو پاک ہاں پاک دھرتی ہاں پاک دھرتی اور آپ لوگوں کا ہندوستان تو یہ نام اس لئے دیا گیا تھا کیونکہ مجھورٹی مسلم اور سیکولر پاکستان کے لئے دیا تھا کہ بھئی آپ اگر سکھ ہو ہندو ہو پارسی ہو کرسچن ہو کوئی بھی جین ہو کوئی بھی ریلیجن ہو آپ پاکستان میں آرام سے رہ سکھتے ہیں اس لئے دھرم کو جیسا ہے اور اسی لئے ہمارے کراچی میں مندر ہے مسجد ہے سب ہے وہاں پر گرودوارہ ہے ہمارے پاکستان میں ہر جگہ مطلب یہ ہے جہاں پر تعداد زیادہ ہے وہاں ان لوگوں کے لئے ہے ساری سہولتیں ہیں مگر اب جا کر آگے لوگوں نے اس کو راجنیتی میں اسلامی طریقے سے چینج کرنے کی کوشش کری اپنے فائدے کے لئے یہ تو پاکستان نے ایک لبرل کنٹری ابھی بھی ہے مگر لوگ سامنے کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں جی ہم لبرل ہیں وہ کہیں گے ہم ٹھیک ہے مگر بعد ابھی انہی کے گھروں میں آپ پارٹی دیکھیں انہی کی بیسمنٹس میں انڈرگراؤن آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے you would be amazed سونیہ جی ابھی تک تو ہم نے آپ کی بات کی اس انڈسٹری میں آپ نے کس طرح سے انڈر کیا اور اپنے آپ کو اسٹیبلیس کرنے کے لئے کن کن سٹیپ سے گزرنا پڑا کہیں نہ کہیں کبھی ٹھیک ملا شروعات کرنے میں ڈھر بھی لگا اس کے بہوزود اپنے رستے پر آپ پچھلتے گئے تو اس کے پچھے موٹیویشن کہاں سے مرتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے ہونے تو وہ وہاں ہو رہا ہے میں بہو کروں گی جو میرا آمد چاہ رہا ہے مجھے زیادہ تر موٹیویشن مشرف ساپ کے وقت میں ملا جب میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے میڈیا اوپن کر لی انہوں نے کافی چینجز لائیں عورتوں کو زیادہ رول پلے کرنے کے لئے پولیٹکس میں ٹی وی پر ہر جگہ دینے کی کوشش کی اور ہر چیز اوپن ہونے لگی فیمیلز کے لئے تو وہاں سے موٹیویشن زیادہ ہوا میں نے کہا اگر وہ یہ سب علاو کر رہے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں شو مست گوان یہ میں نے انٹرٹینمنٹ میں سیکھا ہے نو مہرہ وات شو مست گوان بہت امپورٹن اچھا مجھے یہ دماغ میں کبھی نہیں تھا کہ میں نے مس پاکستان کر تو لیا اب میں ساری زندگی اس کے ساتھ سٹک ہوں میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا اب میں ہوں آپ کی پہچان آپ کے دیش کے پہچان کی ہے ڈیٹ لیڈیز جس نے یہ چیز شروع کی اور وہ بھی اس دور میں جب اس چیز کو اتنا بولڈ سٹک کو لے گئے سکتا اور یہ تو کہہ سکتا ہے کس کشمتی اور خدا نہ کرے ایسا کو بھی ہوتا وہ اگر فتوے جاری ہو جاتے تب کیا ہوتا وہ کوشش تو بہت کی تھی ایک ہم جماعت الاسلامی کے ممبر تھے فرید پیراچا اور انہوں نے لنڈن میں بی بی سی کے ساتھ بھی کافی تو تو میمے کی تھی ہمارے بارے میں کہ بیک این فوت ہم لوگ چل رہے تھے اوپر سے ہمارے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں ہماری تصویر لے کر گئے تھے جہاں پر انہوں نے کہا ان لوگوں کو بینڈ کرو پاکستان کا ہاں پاکستان کا جھنڈا پرچا مطلب وہ اور پاکستان کا نام نہیں یوز کر سکتے ہیں یہ لوگ تو ایسی چیزیں تو ہم گزر گئے ہیں ٹو تھاؤزن سکس میں گزر ہیں مطلب ہر دو تین سال ایسا ہوتا رہتا ہمارے ساتھ جہاں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی چلو ان کو اب ہم ختم کرتے ہیں تو وہ ایک وہ موضوع پر بس اٹک جاتے ہیں یہ لوگ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی کانٹریوسی ہمارے نام سے جڑتی رہتی ہے وہ کہتے ہیں نا باکی بدنام ہے تو کیا ہوا نام کو ہے پنچ ہوتا ہے ایسی بات نہیں کہ ہم انجوئی کر رہے ہیں کہ بدنام ہونا بدنام لیکن آپ بدنام ہے نہیں لیکن صرف وہ ایک ان لوگوں کے لئے ہیں جن کی تھوٹ سوٹ سوٹ اور وہ نیرو زیادہ ہے کم نہیں ہے لیکن وہ بہی پہ ہیں اگر آپ اول آور ورڈ جیسے آپ ریزن کرتے ہیں کیا آپ کو کبھی اس چیز کے لئے نیگٹیو کہا جاتا ہے کہ آپ نے شروع کیا ہے ای تنک تو اپریشیشن جیادہ زیادہ اپریشیشن ملتی ہے مگر وہ پتا کہ ہماری ہماری جو پاکستان میں لوگ کیسے ہیں دیکھیں اگر پچاس پرسنٹ کٹر ہے کٹر ہے مسلمان یا کٹر کچھ بھی کہہ دو ان کو اور جو چالیس پرسنٹ ہے پچاس کے بعد چالیس جو رہتے ہیں اور دس رہتے ہیں چلو دس تو میری طرح لبرل ہے مگر چالیس جو رہتے ہیں وہ ہپوکریٹس ہو جاتے ہیں وہ چاہتے تو ہے نہ وہ ادھر کہتے نہ ادھر کہتے تو ہماری پھر وہ تو ریشیو بہت تین پرسنٹ یا پانچ دس پرسنٹ میں ہی رہ جاتی ہے تو ہم کس کے زور پر آگے جائیں وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں برین واش کیا گیا کہ بھئی یہ جو کٹر لوگ ہیں یہ ہر وقت سٹرونگ رہتے ہیں کیونکہ کٹر لوگ مرنے سے بھی ڈرتے نہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو جندر بڑی خوبصورت وہاں پر ستر مورے ملیں گی ان کو پنانی شرابیں ملیں گی پینے کے لئے اب وہاں بھی مور کی اگر کھانے تو یہاں دیجنے میں کیا پابلن ہے یہاں پابلن ہے نا کہ ان لوگوں کو سیدھا رہنا یہاں اس زندگی میں تو اوپر ان کو اور مطلب ایکسٹر چیزیں مل جائیں گی تو یہ کٹر لوگ تو مرنے مٹنے کے لئے بھی تیار ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تو یہ لوگوں سے یہ جو باقی یہ ففٹی پرسنٹ ہے وہ ڈرتے ہیں آپ ایگزامپل دیکھیں امران خان کو دیکھیں وہ بھی کٹر بن رہے ہیں آج کل تو زندگی میں انہوں نے زندگی جی کچھ اور طریقے سے اب جی رہے کچھ اور طریقے سے کیوں ہی نہیں وہ پلے بوائے کے روپ میں فیمس رہے تھے جی ضرور دنیا میں فیمس یہ نہیں کہ پاکستان میں پلے بوائے کا ٹیگوں کے ساتھ ہمیشہ تھا لیکن آج انہیں سیاست کرنی ہے تو نہیں کرنا دیکھیں اگر ہم جیسے لوگ تو اب وہاں چلے جائے بے ہوکیوی کر کے وہاں چلے جائے تو کیا بطلب وہ ہی ہمیں ایک ٹاپک بنا دے کہ دیکھو ہم نے ان کو روک دیا تو اب ہمیں ووٹس دو تو ہم یہ نہیں چاہتے میں نہیں کہنے کہ وہ مطلب کوئی اور مطلب کر لیں مطلب یہ بات سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پاکستان پاکستان میں کل کر دیں مگر پرابلم ہے کہ ہمیں ایکسپنس سیکیوریٹی نہیں سیکیوریٹی نہیں جیوریٹی نہیں کہ ہمیں مطلب ڈر لگتا ہے تو دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والا ٹائم اور میں ڈہیٹر ہو ہوں سکتا ہے پچاس سال تک پاکستان بدل جائے کیونکہ میرے ہی جیتے جی بدل جائے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کیونکہ میں نے سٹرگل بہت کیے چھوٹے سے ایونٹ کو لے کر اتنی سٹرگل کیے کہ یہاں تک ہم لوگوں کو کنٹسٹنس کی فیملیز کو کبھی کبھی کنونس کرنا تھا کہ پلیز ایسا شو نہیں ہے یہ وہ لولی وڈ لولی وڈ تو نہیں وہ پنجابی جو ڈانس ہوتے ہیں سٹیج پر ایسا کچھ وہ والا نہیں ہے وہ جو لاہور میں ان سب چیزوں کے لیے لوگ فیمس ہیں عورتیں فیمس ہیں وہ چیز نہیں ہے ویسے بھی انہوں نے ایکسپوزیر ملا نہیں تھا انہوں نے کوئی حاصل ہی نہیں کیا تھا کہ جی ہاں اس شعبے میں انٹرٹینمنٹ میں یہ اتنی ہے یا اس شعبے میں اتنی ہے تو انپورشنٹی یہ بات ہے نا ہمارے لیے ہے تو سی بہت ٹائلنٹڈ لوگ مگر جس طرح ان کا نام مشہور ہے وہ غلط طریقے سے ہیں اگر سونی جی ہم بات کریں پاکستان کی فیلم انڈسٹری کو اگر لیا ہے دیکھو ابھی نیتا انڈسٹری ہے وہ بھی ایک انڈسٹری ہی ہے وہ بھی تو انٹرٹینمنٹ کا پارٹ ہے وہ جو فیمل ہیں جو ایکٹرس ہیں وہاں پر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلیس کرنے کے باوجود بھی آل آور برنگا ہم کا ریکنیزیشن اپنے نہیں ہے پاکستان سے باہر نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ اپنے بہر نہیں ملتا ہے کہیں نہ کہیں وہ آج بھی ان کٹرپن سے افیکٹڈ ہوگے تو پھر بھی وہ جیرائیں ہوں جی پاکستان میں ایک سسٹم ہے انفورچنٹلی ایک سسٹم ایسا ہے کہ بھئی یہ ایک فلم ہے ایسی فلم دس ہزار بار ہم بنائیں گے اور اس میں ایسا ہی ڈانس ہونا چاہیے ایسا ہی موومنٹ ہونا چاہیے ہاں نو ایکسپیرمنٹ کیونکہ ایکسپیرمنٹ سے کیا ہے کہ وہ پیسے لوس کر سکتے ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا کہ گاؤں کے لوگ جو ہے جو آدمی مرضات جو گاؤں کے ہے جو آس پاس چھوٹے چھوٹی جگہوں کے وہ اسی چیز کو آنے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اسی چیز کی ٹک نے پانچ پانچ ہزار ڈالر روپیا کیا کہتے ہیں بکتی ہے سٹیج ڈراموں کے لیے تو اگر سٹیج ڈراموں بھی ہوتا ہے اس میں ایک قسم کا ڈانس ہوتا ہے جو مرضاتے وہ انجوائی کرتے ہیں اسی چیز کے مجرہ جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے تو اگر پاکستان کو دیکھا چاہے وہ ہے بڑا لبرل ریسے ہر چیز میں لبرل ہے مل کے لیے مل دومینیٹڈ سوسائیٹی ہے اس لیے میں زیادہ مطلب انجوائی کر سکتے ہیں اگر اسی کو ہم پرانے ٹائم میں لے کے جائیں اگر جو کنگڈم ٹائم جوڑو گا تو اپنے مومڈن جتنے بھی کنگ ہوتے ہیں ان کے حرم ہوتے ہیں تو اگر اس حرم کا آز جس سنس میں لوگے تو آز یہ وہی ذات ہے یہ وہی مغلوں کی ذات ہے وہی لوگ ہے جنہوں نے ان کو اگزامپل دے کر وہی چیز اپنایا اور اگر آپ دور نہیں جاتے ہیں وینا ملک کو دیکھ لیں وینا ملک جب سے یہاں آئی ہے جب سے بورڈر کراس کر کے ایک فیمیل آئی ہے اس مدے کو لے کر ان لوگ نے کتنا بڑا ایشیو بنایا کچھ نہ کچھ ہوتا اب سویمبر اچھا رہی ہے تو پاکستان میں اس کی کھلی اڑا رہے ہیں اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کو ٹرائے کوشش کریں کہ نیچا دکھائیں جبکہ وہ اچھا کر رہی ہے اور اگر نہ بھی دھونے وہ اس کی اپنی زندگی ہے وہ جو کرنا چاہے وہ کرے مگر وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے وہ چاہتے کہ وہ چاہتے کہ نہ ہو پاکستان سے کوئی بھی لڑکی اس طرف جائے تو اس کے لیے اس کو مطلب اچھا نہیں مانا جاتا مگر پاکستان سے کوئی بھی آدمی یہاں آئے اس کو نارمل طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں آتف اسلم کو آپ دیکھ لو علی زفر کو دیکھ لو راحت فتح علی خان کو دیکھ لو ادنان سامی کو دیکھ لو کسی کو بھی دیکھ لو تو یہاں شان شاکیل جو میرا کمینی ان کے لئے ہر چیز نارمل ہے مگر اگر فیمیل آ جائیں جیسے میرہ ایک ہماری ایکٹرس تھی ان کا ایک کسنگ سین تھا فلم میں اس کی اتنی بڑی کانٹروورسی ہوگی بینہ ملک دوسری ہے مطلب ہر وقت مس پاکستان کی کانٹروورسی ہوتی رہتی ہے تو جو بھی فیمیل رپریزنٹیشن ہے پاکستان کے لئے وہ نہیں اس کو ہاں وہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اسلامی رپبلک آف پاکستان اور وہ بھی ایک عورت رپریزنٹ کر رہی بڑا مشکل ہوتی ہے یہ اسلام کی بات نہیں ہے یہ آدمی اور آدمی کی سوچ کی بات ہے ایک مرد کی سوچ کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے عورت کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور تھوڑی سے اگر آواز نکل گئی عورت کی وہ ایسے سے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اچھا ہاتھ سے اب وہ نکل گئی ہے عورت تو اس کو کیسے واپس کنٹرول کریں جیسے وینہ والے کب نکل گئی ہے تو نکل گئی ہے وہ جائے گی بھی مگر وہ مطلب ان کے بلبوتے پر تھوڑی رہیں گی وہ تو اپنے طریقے سے وہ ڈاٹر ہے آرمی مین کی وہ اپنے جس طرح رہنا چاہے رہیں تو یہ چیزیں وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے اور بات فیمیلز کی آتی اس لیے مس پاکستان کو بھی اس ایشیو کو فیس کرنا پڑتا ہے تو سونیہ جی پل دو پل میں ہمارے آپ کا انٹرویو اور اگلے ہفتے پل دو پل میں سونیہ احمد سے پارک ٹو میں بات کریں گے کچھ اور مددو پر چرچہ جاری رہے گی تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت ہمارے اس ویکلی پروگرام میں ہر ہفتے ہم آپ کے ملاقات کرواتے ہیں تو جانی وانی ہستیوں سے آپ کو زمین چاہیے تو اتنا آپ کا پیسہ بنتا ہے آپ اس بہت سے سرکار آپ کو زمین دے دیں گے تا میں بنے ورد لوگوں نے جو پیسہ سرکاری کوش بجانا چاہیے تھا پیسہ سسٹم بنا دیا کہ وہ ان کی اٹھون جید بجانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا عدیش کیوں لے کی ہے کہ ہمارا جو ہریانہ ہے وہ ترقی کرے تو مجھے پیرا بہت ستاتے وہ یہ کہ میں اپنے بچوں کی پارٹ او گروئنگ اپ نہیں رہا آدمی کے پر ایک ایسی ہوبی ہونے چاہیے جس کو کبھی بھی پروفیشن میں کنورٹ کر سکتا ہے کہ یہ جو کانگرس پارٹی ہے یہ ہی ہماری ساری سمجھتیاں کی جڑ ہے یہ ان کی سوچ ہے جو کھرکٹ امیسٹریٹ ہے جو کھرکٹ کو سنبھال رہے ہیں شہد ان کی سوچ ہماری سوچ سے الگ ہے اس مقام پہ پہنچ گیاں کی لوگ میرے کو جانتے ہیں کہ اچھی پہشتان بن گئی ہیں اگلے ہفتہ ایک پل دو پل میں اسی سن اسی وقت ملاقات کریں گے ایک اور نئی ہستی سے موسیقی